اسلام علیکم اینیوز کے ساتھ میں ہوں الیشپاپر ویز ملائزہ کیجئے اب تک کی ہیڈ لائنز دفتر خارجہ نے بازے کیا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق دوہزار ستنہ کا معاہدہ بنیادی شنائق پر پورا نہیں اترتا اور پاکستان اس معاہدے کی شک پر عمل درامت کا پابند نہیں قیبر پختون خواہ حکومت کو بڑا جھٹکا پی ٹی آئی کے زیاو لا فریدی نے وزیر اعلیٰ پرویز خطک کے خلاف تحریک التباہ جمع کرا دی سابق وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر آسن کے خلاف چار سو باسٹھ عرب لوپے کی کرپسن کا معاملہ کراچی کی احتساب عدالت نے ملزموں کو انڈیکس پرام کرنے کا حکم دے دیا سمات نو اگست تک ملتبی وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی سے گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کی ملاقات باہمی دلجسپی کے امور پر تباہ دے خیال ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کی ڈیل کا عرم نہیں بیپرس پارٹی کسی گندی سیاست کا حصہ نہیں بنے گی وزیر اعلیٰ سین سید راد علی شاہ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی صاحب جادی آصفہ بھٹو زرداری کا صفائی سپرائی کا جائزہ لینے کے لیے کراچی کے علاقے لیاری کا اچانک دورہ آپس پاہ بھٹو شہریوں میں گھل مل گئی بچوں میں قومی پرچم بھی تقسیم کیے پنجاب بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی ڈیٹائی ساتھویں روز بھی برقرار مریض خوار برطرف ڈاکٹروں کی تعداد سرسٹھ ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے شریف خاندان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے متعلق درخواستوں کے قابل سماعت ہونے کے بارے میں فیصلہ محفوظ کر لیا قانون کے مطابق نا اہل شخص پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا نواز شریف اداروں میں تصادم چاہتے ہیں ان کے پاس بھادنے کا کوئی راستہ نہیں تیریکنس اپ کے رہنما بابر اوان کی اس تعاوید میں میڈیا سے گفتگو اور میکسکو سٹی میں روسی شہری سپائیڈر مین بن گیا بلند و بالا عمرت پر بغیر کسی سہارے کے چڑھ گیا انام میں پولیس کی جانب سے گرفتاری کا تحفہ اور ناظرین ای ٹی وی کی ٹرانسمیشن انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے وزید کیجئے ای ٹی وی ڈاٹ کام ڈاٹ بی کے وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ای نیوز